اسلام علیکم فیفٹی نیوز کے علاقے بلوٹن کے ساتھ میں ہنادیہ مشیل اگازی میں آپ کو اگاہ کرتے ہیں پنجاب کے عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزد کی جمع کرانے کی آج آخری تاریخ ہے رہنما پاکستان مسلم لیگ نیو نمی دوار پی پی چھانوے مہر محمد سکلین انور سپرا نے کاغذات نامزد کی جمع کروا دیئے مہر محمد سکلین انور کے ساتھ درجنوں گاڑیا میں سینگڑو کارکنان ووٹر اور سپورٹر تھے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں محمد اوزرمانہ سے جی محمد اوزرمانہ کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اگاہ کریجئے گا جی بلکل پنجاب کے عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزد کی جمع کرانے کی آج آخری تاریخ ہے رہنما پاکستان مسلم لیگ نون مار محمد سکلین انور سپرا جو ہیں وہ کاغذات نامزد کی جمع کرانے کے لیے آسسٹنٹ کامیشنر آفیس آرو پہنچے ہیں جہاں پر ان کے ساتھ کارکنان کی بڑی تدار مجود تھی ہمارے ساتھ مجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سر یہ بتائیے گا آج آپ نے جو یہ کاغذات جمع کریں سوالے سے جی بہت شکریہ ہم نے ہمیشہ اس حلقے میں دیانت کی اور لوگوں کی خدمت کی اور شرافت کی سیاست کی ہے ہمارے جو کام ہیں وہ خود سے بولتے ہیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے بہانہ ہو یا اس کے گرد و نواہ ہوں یا ایمان ہمارے مخالفین کے علاقے ہوں وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر کوئی ترقیاتی کام کیا ہے تو وہ ہم ہی نے کیا ہے اور انشاءاللہ میرے اللہ تعالیٰ نے اور میرے حلقے کی عوام نے میرے اوپر اگر دوبارہ سے اعتماد کیا تو انشاءاللہ اس سے بھی بڑھ کے ہم اپنے لوگوں کی خدمت کریں گے شرافت کی سیاست کریں گے انتقامی سیاست بالکل نہیں کریں گے اور نہ کبھی کیا ہے نہ اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں لوگوں کی بے لاؤس جو ہے وہ خدمت کریں گے اور ان کی ترقی اور فلاہ کے لیے کام کریں گے عجیب لکور رینما پاکستان مسلم لیگ نون مار محمد سکلین انوار سبرا کی بات آپ نے سنی انہیں کہ یہ کہنا ہے کہ ہم سیاست کو خدمت سمجھ کر کرتے ہیں جی بہت شکریہ محمد عبزر مانا آپ ہمیں تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے قصور پی پی ایک سو چھتر سے پی ٹی آئی کے سابقہ ٹیکٹ ہولڈر اگر خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تو کارکنوں کا سلاب اپنے نیڈر کے لیے سڑکوں پر ہوگا حاجی مقصود سابر انساری نے کہا کہ ہم پور امن الیکشن چاکتے ہیں اور وفاقی حکومت اس کو رکوانے کے حربے استعمال کر رہی ہے جرامال پنجاب کے عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آج آخری تاریخ ہے رہنمہ تحریک کے انصاف امیدوار پی پی 99 نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیئے وحید خان یازی کے ساتھ درجوں گاڑیوں میں سینکڑو کارکنان ووٹر اور سپورٹر تھے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں سیدہ ہمیشہ سے جی ہمیشہ کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اگاہ کیجئے گا جو فقر پاکستان وحید خان صاحب ہیں انہوں نے کاغذات نامزدگی اپنی کروا دیئے اور سیاسی گیم گیم بھی اروج پر میرے ساتھ وحید خان صاحب موجود ہیں ان سے جانتے کہ خان صاحب کیا کہتے ہیں اس حوالے سے آپ نے آج ایلیکشن جو اس کی کاغذات نامزدگی شکر الحمدللہ کاغذات نامزدگی میں نے جمع کر دی ہے پی پی 99 سے اور انشاءاللہ مجھے 99% امید ہے میں سو پورا نہیں کرتا کیونکہ اللہ کا نام پورا ہوتا ہے خان کے اور پی ٹی آئی کے پرانے ورکر ہیں اور ہمارا حق بنتا ہے انشاءاللہ میں یہ سیڈ جو ہے یہ میں گفت کروں گا خان صاحب کو اور لیڈ کے ساتھ گفت کروں گا ایسے بھی نہیں کیونکہ چودہ گاؤں ہیں ہمارے سریکی بیلٹ کے اور اس کے علاوہ بیتالی ترتالی ہزار ووٹ ہے ہمارا اس کے علاوہ جو ہے جتنی برادریاں ہیں جتنی بھی برادریاں ہیں میرے حلقے میں رہے ہیں کھرل ہیں رانے ہیں میاں برادران چودری سہبان جنہیں آرائی کہتے ہیں وہ ہیں اس کے علاوہ جو لڑکے ہیں مطلب اینی ادھار جتنی برادریاں ہیں صاحب آپ کو پی ڈی آئی کا پرانے ورکے بھی آپ گینے جاتے ہیں آپ نے پی ڈی آئی کو یہاں پہ جڑا والا کی ہاتھ تک انٹروڈیوز کروا ہے آپ کا ایک کافی قوم کی بیلا بھی ہے جس میں بہت سارے گائیں نیازی جو سرائکی لوگ دن کے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی انارگی چل رہی ہے کہ یہ جو ڈیٹ آناؤس کی گئی ہے یہ کن فرمہ اس ڈیٹ پر کہ یہ الیکشن اسی ڈیٹ پر ہوں خبر شامل کرتے ہیں رونہ بات سے ہلکہ 243 سے بھی صبح امیدواران کے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ جاری ہے ابھی تک ہلکہ 243 سے سات امیدواران نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے سابق ایم پی اے چودی زاہد اکرم نے آج کاغذات نامزدگی جمع کروائے زاہد اکرم اپنے ساتھیوں اور کافلے کی صورت میں ریٹرننگ آفیسر کے دفتر پہنچے ملک کو دلدل سے صرف نواز شیف ہی نکال سکتے ہیں پہلے بھی میاں نواز شیف مشکل وقت میں پاکستان کو ترقی کی منازد پر لے گئے اب بھی اس دلدل سے نکالیں گے ہلکہ کی عوام کے بنیادی مسائل میری اولین ترضی ہوگی اب خوابہ شامل کرتے ہیں گجرامالہ سے گجرامالہ ظلہ انتظامی کے زیر احتمام پنجابی ثقافت تہوار اگاہی ووک کا احتمام کیا گیا ڈپٹی کمیشنر فیاض احمد مہل نے اگاہی ووک کی قیادت کی ان کا کہنا تھا پنجاب کی ثقافت زبان اور رسم ارواز دنیا کی قدیم تہذیبوں میں سے ایک ہے آج کے دن کو منانے کا مقصد اپنی روایات کو اپنانا اور آنے والی رسلوں تک منتقل کرنا ہے اور انہیں بتانا ہے کہ ہماری ثقافت ہمارا فخر اور مان ہے پگڑی اور ہمارے لباس پہناوے دنیا میں ہماری شناکت کا ذریعہ ہے ڈپٹی کمیشنر کی قیادت میں نکالی گئی اگاہی ووک میں افسران، ملازمین، اسادزہ اور طلبہ نے پنجابی لباس پہن کر شرکت کی پنجاب میں عام انتخابات کے لئے کاغذات نامزد کی جمع کرانے کی آج جاکری تاریخ میں پی پی 99 اور سو کے امیدواروں نے اپنی اپنی پارٹی سے کاغذات جمع کروا دئیے تحریک انصاف کے چودی تیمور خان، امیدوار، ایم پی اے ملک زفر اقبال کھوکر ملک یاسر رضا خان بہادر ڈوگر، حاجی نوازش نے کاغذات جمع کروا دئیے اس پر رپورٹ کریں گے ہمارے نمائندے سیدہ میشاہ پنجابر کی طرح جڑا والا میں بھی عام انتخابات کے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آج آخری تاریخ تھی ریٹرننگ افیسر امتیاد رندہوا کا کہنا تھا کہ آج کاغذات نامزدگی کی آخری تاریخ ہے اور کینیڈیٹ اپنی اپنی پارٹیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے کاغذات جمع کروا رہے ہیں حکومتی ہدایت کے مطابق ریٹرننگ افیسر اپنی ریوٹی سر انجام دے رہے ہیں کاغذات نامزدگی کے لیے آنے والے امیدوار اپنی اپنی پارٹیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے کاغذات جمع کروا رہے ہیں پی پی نڈینوے اور پی پی سیو سے چودری تمور علی خان ملک زفر اقبال خوکر نے اپنے کاغذات جمع کروا دیئے کاغذات جمع کروانے والوں میں خان بہادر ڈوگر حجی نوازش وحید خانیازی رائے شاہ جہان رائے شہادت رائے جاز میہر وسی میجر عبد الرحمن کاغذات جمع کروا دیئے ہیں امیدوار اپنی اپنی پارٹیوں کے پرچم اٹھائے ہوئے سینکڑو کارکنان کے ساتھ ریٹرننگ آفیسر اپنے کاغذات جمع کراتے رہے کیمرا ٹیم کے ساتھ سید آمیر شاہ 50 نیوز جڑھا والا 50 نیوز سے فیل وقت اتنا ہی خبروں کی تفصیل اور عبرت رہنے کے لیے ویزٹ کیجئے ہمارے ویب سیٹ 50 نیوز ٹار ٹی وی اور دیکھتے رہیے 50 نیوز